آج جب ہم بات کرتے ہیں بیڑوں کراچی کے پلوٹ کے لیے تو یہ بات بھی کسی نہ کسی انداز میں کی جاتی ہے کہ سیٹ نے تو پلوٹ دیئے لیکن نیچے کے جو لوگ ہیں انہوں نے پلوٹ آگے ٹرانسفر نہیں کیا اور اگر کیے بھی تو رشوت لے کے کیے یہ ایک بیڑوں کا نظام بنا ہوا ہے اچھا اب ہم جب بات کرتے ہیں بیڑوں کراچی کی تو بائر موجود نہیں ہے آج ہم جب ٹرانسفر کے لیے گئے تو ٹرانسفر نہیں تھے ٹرانسفر بلکل بھی نہیں تھے ہوں کا عالم تھا اور ہوں کے عالم میں کچھ لوگوں نے رنگ میں بھنگ ڈالا وہ لوگ تھے ایف ایٹیس وہ لوگ تھے ریفنڈ لینے والے خوب شور شرابا ہوا پھڑا ہوا جو ایک روز پڑھ رہا وہاں کا معمول ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید بیڑوں کراچی کو آباد کرنے میں آج ہیڈ آفیس کو آباد کرنے میں ان بیچارے ایف ایٹیس کا ہی حال ہے شاید وہ ان کا مسئلہ کالی اسی بسے نکالتے ہیں کہ اگر ان کو بھی مسئلہ کال نکال دیا تو شاید ہیڈ آفیس میں کون پہنچے گا لیکن آج کوئی بندہ پلوٹ ٹرانسر کیوں نہیں لے رہا یہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اب جب ہم کسی سیلر بائی پرچیسے سے بات کرتے تو اس کی خواہش کیا ہوتی اس کی خواہش ہی قطم نہیں ہے کہ ہم بہرے ڈاؤن کراچی میں پلوٹ پرچیس ہی نہ کریں اس کی خواہش یہ ہے کہ میں مجھے پریسنٹ آٹھ میں آپ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کے بجٹ میں پلوٹ دے دیجئے کیا خواہش ہے کہ جو ایک کروٹ بیس لاکھ کی چیز ہے وہ مجھے آدھے ریڈوں میں مل جائے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کے طرح مل جائے کوئی پریٹیکل سوچ نہیں ہے لیکن جب مجھ سے بھی یہ بات ہوتی تو میں کوئی قطم نہیں کہتا کہ آپ کی پریٹیکل سوچ نہیں ہو اور یہ ہو نہیں سکتا بلکل ہو سکتا ہے اگر اسی طرح سے مارکٹ چلتی رہی تو تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن ہاں کوئی حبی نے بھی ہو جائے خدا نہ خاص تھا مارکٹ آپ کا سمجھ لے کہ ہم ملک ہمارا خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا کوئی ڈیفورٹ کی کنڈیگر میں جل جائے یا کوئی انہونی ہو جائے تو یہ کنڈیشن آ سکتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آج جو دولر ایک سو ساٹھ سے دھائی سوال میں چلا گیا ہے تو یہ بھی انہونی ہی تھی جتنا کرزہ ہمارا چلا گیا ہے یہ بھی انہونی ہی تھی اس کو ہم نے آج سے آٹھ نو مینے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوا تھا تو اسی طرح کی ہونی انہونی اگر ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو چیز آج ڈیر کرت میں سے ایک کرو پچیس لاکھ پہ آئی ہے بیس لاکھ پہ آئی تو وہ ایک بیس فالی چیس ساٹھ لاکھ پہ آ جائے کوئی بڑی بات نہیں لیکن خوشائن بات کیا ہے کہ آپ اتنی گرتیوی مارکٹ میں بھی اس کی پرچیزیں ہیں اس کا مطلب بہریہ ٹاؤن کی ڈیولیپ یہ وہاں پر کیوں کیونکہ رہائش کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے بہریہ ٹاؤن کو آج جب ہم بیچتے ہیں تو اس کی ڈیولیپمنٹ کے بیہاب پہ بیچتے ہیں ہم اس کو لیس کے بیہاب پہ نہیں بیچتے اور آگے جا کے بھی اگر ہم بیڈے کے ٹو بیچیں گے تو اس کی ڈیولیپمنٹ کے لحاظ سے بیچیں گے اس کی لیس کے منجر کو ہم نہیں بیچیں گے اتنا ٹرسٹ ایفیسٹ ہے کہ آج بیٹھون کچھ بھی کہہ دے ہم صرف ایک خوش نصیب تو وہ ہی ہوگا